اور لگ بگ دو ہفتے ہو گئے ہیں مارکٹ سے پینا ڈال غائب ہے جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور نہیں تو کیا پوری قوم ان حکمرانوں سے یہ سوال کر رہی کہ جو بادے اور دعوے پہلے آپ لوگوں نے کیے تھے وہ تو پورے کر دیں پھر سے آگے رہا بھائی در زیر کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو جا رہے پرتیوی مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے ذرا سنیے ملک میں عدویات عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی میڈیکل ڈیوائسز کے بھی سنگین بہران کا امکان ہے یہ جمہوری ملک ہے کیا یہ ہوتی جمہوری ہے جس میں جمہور اس طرح رو رہا ہو جو عام دوائیں ہیں یعنی سردرد کی گولی ہے بخار کی گولیاں ہیں گلے میں خراش کی دوائیں یہ کیوں مہنگی کی جارہے ہیں یہ لیں گے کشمیر بھئیہ پچھتر سال پہلے جنہ نے بھی نہیں سوچا کہ جو ملک میں بنا رہا ہوں اس ملک کے حالات کیا ہوں گے اور ابھی تو اس ملک کو بنے ماتر پچھتر سال ہوا ہے اور ایک دیش کے دور پہ پچھتر سال کوئی بہت بڑے سال نہیں ہوتے ہیں عدویہ کی ناصر سے کلت کا بھی سامنا ہے بلکہ مہنگائی سے تو پورا ملک تمام طرح عوام ہی متاثر ہے اور خانپور میں بھی یہی صورتحال ہے پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے لیڈر مریضوں کے اوپر کیا یہاں کی پبلک کے اوپر جو مہنگائی کے بل بھینکے جا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ریلیف دیں گی یہ لوگ درندے ہیں درندے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہیں یہ ہم کوئی آتا ہے سار سے کے پاک جائے ہیں سار آئے گا تو ہم ملے گئے ہیں سار سے اور ان کا چاہیے کشمیر خبر ہے کوئیٹا سے جہاں پر سرکاری اسپطالوں میں عدویات نایاب ہو گئیں عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ معمولی دوائیں اور طبیعی آلات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں گورنمنٹ کو ایک اچھا کام کر دینا چاہیے کیا؟ کیک نہ خودکشی پوائنٹ بنا دیں تاکہ عوام جو ہیں وہ عام سے مر جائے جہاں پر انسان کے لیے دال روٹی کھانا بھی دشوار ہو گیا ہے وہاں پر جان بچانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے ملک میں دوائیوں خلط نے سپیڈ سرکار کی جو کار کردگی ہے اس کا پول کھول کے رکھ دیا ہے یہ ٹیپ ہے اچھا وہ پیشنٹ ٹیپ کتنے کی؟ یادہ سو کچھ اتبہ کی ہے ہائے ہائے مہنگائی سودین جو پانچ سی سی جو تین چار دھ پہ کی ملتی ہے وہ پندہ دھ پہ کی ملتی ہے اللہ توبہ اب عوام جائیں تو کہاں جائیں اب تو ایسا لگتا ہے کہ بیمار بھی نہیں ہو سکتے بیمار ہونا بھی ایک مشکل عمل ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے بہت نازک صورتحال ہے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے مرنے کو دوائیہ نہیں مل رہی ہے پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے اور ان کا ججوہ دیکھو ججوہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان بنے گا کبرستان کشمیر بنے گا پاکستان پیوکے بنے گا ہندوستان یو یو پٹو بھائی لو میں نے میں لگا دیے نارے اکھار لو اب کیا اکھار ہوگی کیونکہ جو بخار کی عدویات ہیں جو درد کی عدویات ہیں وہ مارکٹ سے غائب ہو گئی ہیں اور اگر ہیں بھی تو بہت ہی مہنگی قیمتوں پر مل رہی ہیں اس کی وجہات کیا ہیں اور اس بولان کا ذمہ دار کون ہے اب یہ ہم کہتے ہیں کشمیر کو ازاد کروا لینا کشمیر کو بھی ازاد کروا کے ایسی کنڈیشن مارکٹ میں جو اتنی اپورٹنٹ ردویات ہیں وہ نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی سر تو ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے مریض ایک تو پہلے پریشان ہوتا ہے بیماری سے پھر قیمتوں سے پریشان ہو جاتا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اور پاکستان میں دعوائیہ شوٹیج ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کیوں کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر دعوائیہ ہندوستان سے جاتی تھی اور ان پاکستانی ویپاریوں نے ہندوستانیوں کا پیسہ ہی نہیں دیا حالانکہ یہ بات پرانی ہے تو انہوں نے دیرے دیرے اپنی دعوائیہ بھیجنا بند کر دیا اور آج وہ ریجلٹ نظر آنے لگا کہ دعوائیہ نہیں جائے گی تو پاکستان میں کیا حال ہوگا ہے اور یہ ججبے والے قوم کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی منورنجن میں کم ہی نہیں آنے دیتی تو بینا دیر کے چلتے پاکستان میڈیسن کی قیمتیں دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں وجہ کیا سمجھ وجہ یہ امیر لوگوں کی ہے امیر لوگوں کی سارا کچھ ہے مریض بھی امیر لوگوں کے تو نہیں ہم غریب ہیں ان کے علاج لندن میں ہو اور ہم جناہ آسپٹل سے بھی علاج نہ کرا سکے کٹ سکتے ہیں تو ہم تو مزدور ہیں پانچ سو کی دیاری ہے تو پانچ سو کا خرچہ کہاں سے پھوٹ کریں سردرد کی گولی کتنے کی ملتی ہے اندر سے ملنی نہیں رہی جو آپ بیسر میں کی ہم لوگ دو ماہ سے رہا رہے ہیں دو ماہ سے دو ماہ سے دو ماہ سے دو ماہ سے چلتے ہیں چچو کی شارہ کا پیشن ہو آتا ہے اس لیے دو مند سے ٹریٹمنٹ دو لاکھ سے اوپر دبائی آگیا نیچے اس میں فارمیسی ملائیا ادھر جاتے ہیں دو دو پیجشن دیتے ہیں ہمیں لوگ لوگ یہ بولتے ہیں ادھر میٹسل نہیں ہیا تو اب باہر سے دو سرنجے لے لیے دو سرنجے ہم نے کیا کرنا ہے سرینج کتنے کیا رہی ہے بہر سے بیسر و تیسر کی ملتی ہے سردرد کی جو پیناڈالٹی سکرین ہے وہ یہاں پہ بیسر دوائی ہے وہ نہیں ملتی در سے جو آپ خراغ کی نالیج لگتا ہے کیا اپنی یہ سوچتے ہیں بجا سارا اندر آپ جائیں اندر جائیں یہاں پہ ہم سوتے ہیں نا اتنے اتنے موٹے اکھٹمان بھی اتنے وہاں پہ دو دو مریض پڑے ہیں مریض تو جو ہے بمارہ وہاں رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہمبر ہوا رہے ہیں آپ ظاہری بات ہے جو دیکھے گا جو مریض کے ساتھ آیا جو انہیں دیکھ رہے وہ زیادہ بیمار ہوگا ہے جو مجھے زیادہ بیمار ہوگا سارا اس سے بہتر ہے جیل اچھی ہے جیل اچھی ہے ابھی ہم یہ کہتے ہیں میں دیکھیں نہیں تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر ظلم ابھی ہم کہتے ہیں کشمیر کو ازاد کروا لینا کشمیر کو بھی ازاد کروا کے ایسی کنڈیشن کشمیر کا بازاد ہوگا یہ تو بتائیں آپ گورنمنٹ کو نا ایک اچھا کام کر دینا چاہیے کہ ایک نا خود کشی پوائنٹ بنا دیں تاکہ عوام جو ہیں وہ آرام سے مر جائے ایسی بادنی امید رکھنی چاہیے اندر جائیں ستر پاکستان دوائیہ تو لے لیتا لیکن دوائیوں کے پیسے نہیں دیتا تو عوام کا تو یہ حال ہو نہیں تھا اور خود کچھ بناتے نہیں آدم وادیوں کو چھوڑ گئے یہاں پہ ظاہری بات ہے ہمارے پولیٹیشن بھی وزٹ کرتے ہوں گے دو مانت سے آپ یہاں پہ موجود ہیں یہ ڈاکٹر جو سینئر ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں کہ سب رلے ہوئے ہیں وہ کمیشن دیتے ہیں جو اندر کلڈین والے نا وہ کمیشن دیتے ہیں اچھا دو لاکھ ہی آپ نے یہ میڈیسن لیا بھی سرکاری آسپیٹل میں میں نے پرچین سے خود دیکھا میرے چاتھ کو کوئی بیٹا نہیں ہے آپ ان کے دیکھ رہے ہیں اس کی کر رہے ہیں دو ماں سے کہا رہے ہیں یہ لوگ درندے ہیں درندے یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ آپ کوئی آتا ہے سار سے کے بعد جائیں سار آئے گا تو ہم ملے گئے ہیں سار سے اچھا ایک اور یہاں پہ جونسہ نا وہ بات کی جاتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہ بھئی ہم پائن سال اتنا پڑتے ہیں ہم پائن سال کی اتنی محنت کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا فیس بھی نہ لیں کیا اس کے بعد ہم اپنا ایٹیٹوٹ بھی نہ دکھائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈاکٹری کی ہے اگر آپ نے اسی بزنسمن بن جانا چاہیے تھا اور یہ آپ کو نہیں لگتا یہ میں آپ کو بات بتاؤں مجھے وہ علامہ اکبال صاحب کی بڑی بات یاد آتی ہے کہ تعلیم جس کے اندر سے گزر جائے نا وہ ولی بن جاتے اور تعلیم جس کے اوپر سے گزر جائے وہ چاہے پی آچ ڈی کیوں نہ ہو پروفیسر کیا نہ ہو وہ ایک جہال سے گھوتے سے بہتر ایسی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو اچھا مجھے میں اس وزیراعظم کو بڑی دعات دوں گا جس نے ہمیں صحت کار دیا یہ اتنے لوگ کرے ہیں کسی نے کئی سے علاج کرایا کام از کام ہمیں یہ تو تھوڑا تھی نا کہ ہم انہوں اسپیٹلوں سے پرچی نہیں لے سکتے تھے جہاں سے ہم نے علاج کرائے ہیں اچھا اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھائی نے بھی پہلے بات کیا کہ لوگ بولتے نہیں ہیں اور شایل لوگ بولتے بھی اس لیے نہیں ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یار میڈیا نے تو اپنی مرضی کی بات چلانی ہے حاصل روپے پاکستان کے مینسٹری میڈیا کی بات کریں وہاں پہ اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کی جاتی وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈسکشن کرتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتے یہ دیکھو یہ دو پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے یہ دیکھو یہ دارو آپ کو کیا بتا ہے کہ بھائی یہاں پہ اگر یہ جو ایشوز ہیں آج نیبر کنٹری کی میں جیسے بات کر رہا تھا وہاں پہ یہ جو آپ منزل سے نیچے ہوں سیڑھیاں اتر کے تین سو سیڑھیاں اترنے کے صرف ایک برنولا یہاں سے دو سر پہ کا ملتا ہے کتنے کا دو سو کا ٹو ہنڈرڈ کا آپ نے میرے یہ ٹیپ ہے ٹھیک ہے یہ میں اچھا وہ پیشنٹ ٹیپ کتنے کی یادہ سو کچھ دپے کی ہے سر آپ حیران نہیں ہوتے دیکھو نولا جو لے کے گئے ہم بائیسو ہے دو سو دپے کا ڈھیک ہے کچھ بھی ٹیپ تک ہم لوگ جان سے سو دین جو پانچ سی سی جو تین چاد پہ کی ملتی ہے وہ پندہ دن پہ کی ملتا ہے نہیں نہیں تم تو کشمی لے لو دویے خرق کے اگر ہوئے کوئی تو یہ سیاد کارڈ پہ کچھ بھی نہیں دے دیں دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی ہے ہم یہاں پہ آج یہ رو رہے ہیں میڈیسن کے اوپر ہم رو رہے ہیں مہنگائی کے اوپر کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ تو مجھے ایڈیوکیٹڈ لاکھ رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ پبلک کے جو مسائل ہیں حال کیوں نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں ہم پبلک بھی ہم ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں اب ہمارے جیسے جو گریب نیچے نیپ کا سے گیٹ آفیس یا صفائی والے ہیں وہ جب ہم انٹر کرتے ہیں ان کو جب تک ہم پیسے نہ دینا تو ہمیں بیٹر نہیں ملتا ویلچیئر نہیں ملتی جب تک ہم کچھ نہیں کرتے اب میری سیسٹر کے پانچ اوپریٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سیہت کارٹ بنا ہوا ہے ریٹ کی میڈیسن میں جہاں سے آکے لیتا ہوں کتنے پیسے لاکھ ہیں سچ بتائیے گا اس وقت تک میں دو لاکھ راس کا کتنے دن میں یہ تقریب مجھے چوبیس دن ہو گئے ہیں چوبیس دن میں دو لاکھ آگا ریفٹی نکالیں دن کا دس ہزار کہ آپ دن کا دس ہزار کماتے ہیں میں دن کا دس بائی جان میری جو سیلری ہے وہ سیلری میری ہے چونتیس ہزار جو میری بچت کنجی تھی جو کچھ تھا وہ میں اب لگا کے یہ کنڈیشن آگئی ہے کہ اب میں مشکل سے کہ کسی اس بھائی سے کہہ دیتا ہوں کسی کی ہیلپ کے ساتھ کبھی کسی کی ہیلپ کے ساتھ اور جہاں پہ کوئی سیہت کار نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جہاں پہ سرینج ہم پیسے سے لے رہے ہیں وہاں پہ سیہت کار کو ہم نے چوبنا ہے یہی چیز ہے اور دوسر نمبر پہ اگر جن کنٹری سے پچھتر چھتر سال ہم نے مقابلہ کیا آج وہ کنٹریز امریکہ تک کو اپنا میڈیسن دے رہے ہیں آپ کو شاید پتا ہو کہ انڈیا کی میڈیسن ہی سیموں سے ورلڈ فارمیسی کہا جائے ہیں انڈیا دعائیوں کے معاملے میں ہم دنیا سے بہت آگئے ایسے ہی ہے جہاں سے پیشنٹ وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کمگرانوں کہتا ہوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں میں آپ سے بہتر ہوں میں ایک رکھا چلا رہا ہوں ایک لاوارس مریض کو میں آج میں اپنے دس ہزار تک اپنی دعائی پروائیز کر چکا ہوں مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں شکمرانوں پر جب میں ان بھائیوں کو دیکھتا ہوں نا میرا دل پھٹتا ہے اگر مجھے اللہ تعالی کچھ ایسا موقع دے مجھے اللہ تعالی کچھ ایسا موقع دے آپ یہ بتائیں آپ جہاں سے بھی میڈیسن سسی ملے گی چاہے وہ انڈیا سے جا کہیں سے پاکستان کے مریضوں کے لیے لیں گے نا میڈیسن بلکل لیوں گا آپ ہمیں لگا دیتے ہیں جی ہم جذبے کی قوم ہیں ہم لڑیں گے انڈیا سے یہ کریں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ جا کے اچھا اگر آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں وہ کون سا مومین ہے وہ بھی تو دیکھیں پیسے یہ لیتے ہیں پیسے یہ لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہم اس ملک میں ایک باثروم جانے کا بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں تائیس ٹیم جو میڈیسن جو عدوائیات کی قیمتیں ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری گورنمنٹ کسی کام کی نہیں ہے یہ ہماری گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے یہ اپنے پیڑ پڑھتے ہیں گورنمنٹ والے انہوں نے غریب کے بارے میں کیا سوچنا یہ کچھ نہیں کار سکتے کچھ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں چینج آ سکتا دیکھیں تو بنگلہ دیش ہمارے سے بعد میں بن گیا اور وہ کہاں سے کہاں چینج میں ان ملکوں میں بہت کام ہے ادھر وزیر بہت کام ہے ہمارے ملک میں وزیر چور ہیں وزیر زیادہ ہیں اس لیے مرہ ملک ترقی نہیں کر رہا پورا ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یہ بول سکتا ہوں کہ پاکستانی دیجرف کرتے ہیں اور ہاں ایک چیز اور بہت سارے بھائی یہ بول کے جاتے ہیں کسی کے دکھ درد میں مجاک نہیں بنانا چاہیے کسی کی گریبی کا مجاک نہیں بنانا چاہیے بھائی ہم مجاک کس کا بنا رہے ہیں آپ کو بتا ہے اس ملک کے لوگوں کا بنا رہے ہیں جنہوں نے ہم پہ چار چار جنگی تھوپی جنہوں نے ہمارے کشمیر کو نرک بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جنہوں نے پنجاب میں استرتہ فیلانے کی کوشش نہ کی ہو ہمارے پورے ہندوستان کو تہس نیست نیستہ نابود کرنے کی کوشش اگر ان پاکستانیوں نے نہ کی ہو تو میرے اندر تھوڑی سی انسانیت ہے اور جن لوگوں کے لیے تم انسانیت کی باتیں کر رہے ہو یہ انسان ہے ہی نہیں ہے یہ چلتے پھرتے ہیوان ہے ہیوان دانو ہے راکھچش ہے آج بھی اس اندر ہندو بیٹیوں کو اپرینڈ کر کے ان کو جور دستی مسلمان بنایا جا رہا ہے اور آپ امید کرتے ہو کہ ان سے انسانیت کی ان کے ساتھ انسانیت دکھائی جائے بھائی میں تو ایسا نہیں ہوں آپ کیسے ہو تو کمنٹ شکشن آپ ہی کا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا وائی آپ کے لیے پاکستان سے رلیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام